اب چوتھے امام علیہ السلام نام آپ کا بھی علی ہے اور آپ کا بھی جو لقب ہے مشہور و معروف دو علقاب بہت مشہور ہیں ویسے تو علقاب بہت زیادہ ہیں امام علیہ السلام کے دو مشہور علقاب ہیں ایک ہے زین العابدین اور ایک ہے سید الساجدین معصوم کی علامت یہ ہے کہ بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا کبھی تردید نہیں کرتا معصوم ایک دوسرے کردار کی تردید نہیں کریں گے یہ دنیا دار لوگوں کی عادت ہے ہر آنے والا بعد میں پچھلے کی تردید کرتا بات پہنچ رہی ہے میری تو اب یہ چوتھے امام علیہ السلام کی علقاب ہیں اور مڑا مشہور معروف لقب ہے سجاد چھڑے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے دادا کے علقاب سجاد ہے تو سجاد انہیں کیوں کہا گیا تو آپ نے بہار و لنوار میں روایت ہے کہا کہ سجدے کرنے سے پیشانی پہ نشان بنتے ہیں بہت زیادہ سجدے کرنے سے پیشانی پہ سجدے کا نشان بن جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ ساجد ہے لیکن امام ساتوں آزا پہ اتنے طولانی سجدے کرتے تھے کہ آپ کی ہتھیلیوں پہ گھٹنوں اور پاؤں پہ بھی نشان تھے کہ اس لئے آپ تھے سجاد اب بہت پہنچ رہی ہے میرے اس لئے امام کو کہا جاتا ہے سجاد ساجد اسے کہتے ہیں جس کے جو پاک زمین تلاش کرتا پھرے میں سجدہ کرنوں اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو توجہ ہے نا ایزا نگرہ امام علیہ السلام کی سجدوں کی زمین منتظر رہتے تھے ایک سجدہ مجھ پہ بھی کر دیں تاکہ میں ناز کروں مجھ پہ سجاد نے سجدہ کیا تھا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں چلتا رہوں گا نا تو آپ بھی ساتھ چلیں گے تو امام علیہ السلام کے سجدوں کی زمین منتظر رہتی تھی کہ جب امام کا سجدہ ہوتا اور کیسے کیسے سجدے ایزا نگرہ میں انسان سکون کی حالت میں سجدہ کرتا جب انسان اچھی حالت میں ہو تو سجدہ کرتا ہے چوتھے امام نے مسائب میں بھی سجدے کی ہے میں آخر میں ایک جملہ پیش کروں گا اگر انشاءاللہ یاد رہا لیکن شاید ابھی پیش کر دوں کہ آپ پوری دنیا میں حالات دیکھیں موجودہ حالات کے تناظر میں پیش کر رہا ہوں کل میں نے شہید خاسم سلمانے میں پیش کیا تھا کیونکہ وقت نہیں ہوتا باز قد میں کل پرسوں میں جلدی اگر آ جاؤں تو میں تفصیل سے اور پیش کروں گا دنیا میں آپ جتنے حکمران ہیں پاکستان میں ہوں کہیں چلے جائیں آپ سب سے ایک ہی شکوہ سنیں گے میرا قصور نہیں ہے حالات اچھے نہیں تھے حکومتی خزانے خالی ہیں ملک میں حالات خراب ہیں خانہ جنگی ہے میں کیا کر سکتا ہوں لیکن اتنے حالات کسی کو خراب نہیں ملے ہوں گے جتنے چوتھے امام کو اگر پہنچا پا مسائب نہیں ہے یہ ہے تو مسائب ہی لیکن میں مسائب نہیں پڑھ رہا چوتھے امام نے امامت کب سنبھالی اثر آنشور میں جہاں باپ کا لاشا پڑا تھا ہپیوں کی چادریں چھینی جا رہی تھی لیکن چوتھے امام کی عظمت یہ ہے کہ اس حالت میں امامت کو سنبھالا خزانے خالی نہیں امام خود قیدی ہے ان حالات میں امامت کو سنبھالا لیکن پھر بھی کہا پروردگارہ میرا کوئی تجھ سے شکوہ نہیں میں شکر بجا لاتا ہوں کہ تُو نے جو عظمت ہم آل محمد کو دی ہے وہ کسی اور کو عظمت نہیں عطا کی پروردگارہ تُو نے ہمیں اس لائق سمجھا ہم سے وہ آزمائشیں لی ہیں جن آزمائشوں میں انبیاء کام پر رہے تھے وہ آزمائشیں ہم نے آدھا کی ہیں نہیں پہنچا سکا بات پہنچ رہی ہے انبیاء میں جب بھی صبر کی بات آتی ہے تو حضرت ایوب کا تذکرہ آتا جو جناب یوسف کے داماد تھے جناب یوسف کے دو بیٹیاں تھی ایک بیٹی کا نام تھا رحمہ ان کے شہر تھے جناب ایوب جناب یوسف کے داماد تو جناب یوسف نے بڑے بڑے امتحان دیئے جناب ایوب نے بڑے بڑے امتحان دیئے اتنے بڑے بڑے امتحان فصلیں اجڑ گئیں کھیتی بھی آگ لگ گئی مکان گر گیا سارے بیٹے اس میں شہید ہو گئے خود بیمار ہو گئے چوتھے امام کو بھی کہتے ہیں بیمار سب کچھ ہوا لیکن جیسے ہی زوجہ پہ حرف آیا کہ پروردگارہ اس سے آگے امتحان نہیں دے سکتا تو اللہ نے فورا جناب یوسف کے داماد جناب یوسف کو بھیجا کہ پوچھو ایوب سے یہ بیٹے کس نے دیئے تھے کہ پروردگارہ تُو نے کہ فصلے کس نے دی تھی کہ پروردگارہ تُو نے کہ یہ باغات کس نے دیئے تھے کہ پروردگارہ تُو نے کہ پروردگارہ تُو نے کہ صحت کس نے دی تھی کہ پروردگارہ تُو نے کہا جب میں نے دیئے تھے بہت آزمائش کے لیے میں نے چھین لیے کہ لیکن پروردگارہ میں نے کہیں شکوا نہیں کیا لیکن آج میری ناموس پہ حرف آیا اب میں نہیں آگے پڑھ سکتا اللہ نے کہا ایوب قیامت تک جب صبر کا نام آئے گا آپ کا نام آئے گا لیکن جہاں جناب ایوب کا صبر ختم ہو جاتا وہاں سے چوتھے امام کا صبر شروع ہوتا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں میں نے کہا ناموس صاحب کی جملے ہیں میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا لیکن میں فضائل کیوں انوان سے پیش کر رہا فضائل میں بھی اگر آنسو آ جائیں تو یہ عظمت امام علیہ السلام ہے بات ماضح ہو رہی ہے کہ جہاں جناب ایوب نے کہا اس سے آگے امتحان نہیں دے سکتا چوچھے امام کا امتحان شروع وہاں سے ہوتا ہے لیکن کسی مقام پہ امام نے سجدہ نہیں چھوڑا طولانی ترین سجدے کچھ علماء سے پوچھا کتنی دیر کے سجدے کا اس زمانے میں گھڑیاں نہیں چھی لیکن اگر آج کے زمانے سے اندازہ لگاؤ تو گھنٹوں کے سجدے تھے دو دو گھنٹے اس سے بھی زیادہ گئی کہ گھنٹے امام سجدے میں سنیں گے نا مرتبہ امام علیہ السلام سجدے میں روایت کو میں نے دوبارہ جا کے دیکھا ہے پانچویں امام سے متعلق ہے کس نے سوال کیا تھا ایک جگہ پہ کراچی میں کہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ آیا پانچویں امام ہی تھے ہاں کہ پانچویں امام کمسن ہیں دو برس کے ہیں اور مدینہ کے ایک کوئے میں گر جاتے ہیں اب گر گئی ہے کسی نے گرا دیا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ موضوع چوتھے امام ہیں مجھے وقت نہیں ہوتا میں تیسے گزرتا ہوں امام اپنے گھر میں سجدے میں تھے چوتھے امام کہ مدینہ میں آواز اٹھی کہ محمد باقر علیہ السلام کوئے میں گر گئے اب پانچویں امام کی والدہ چوتھے امام کی زوجہ ہیں نام ہے فاطمہ بنت حسن امام حسن مشتبہ کی بیٹی جو فاطمہ تھی ان کی شادی ہوئی تھی امام حسین کے بیٹے امام سجد بات واضح ہو رہی ہے اب ان کے کان میں آواز پڑھی کہ میرا بیٹا کوئے میں گر گیا لیکن پرتا حائل تھا دیکھا کہ جمع غفیر ہے بی بی باہر نہیں گئی فوراں اس حجرے میں آئیں جہاں چوتھے امام سجدے میں تھے وہ عرصہ سنیے گا آئیں اس حجرے میں اور آنے کے بعد رونے لیکن کہا کہ میرے سرتاج میرے آقا میرے مولا ہمارا بیٹا کوئے میں گر گیا لیکن امام سجدے میں بہت دیر گزر گئی امام سجدے میں ہے اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ میں امام کو آواز نہیں جارے چھے عزیز آلہ کی رامی میراج المؤمن نماز مومن کی میراج ہے میراج یہاں نہیں ہوتی میراج وہاں ہوتی ہے مومن کی میراج نماز نماز کی میراج سجدہ اور سجدے کی میراج سید الساجدین کا سجدہ تو امام جب سجدے میں تھے تو یہاں چھے ہی نہیں وجود یہاں تھا فکر وہاں تھی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اب امام سجدے میں ہے تولانی ترین سجدہ زوجہ بار بار کہتی میرے سرداج ہمارا بیٹا کوئے میں گر گیا بہت دیر بعد امام سجدے سے اٹھے فوراں اپنی زوجہ سے پوچھا کیا بات ہے ایک کنیز خدا آنکھوں میں آنسوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ مولا ہمارا بیٹا کوئے میں گر گیا تو آپ نے فوراں کہا آنسوں کو صاف کر لو بھئی وہ بھی کوئی عام بی بی نہیں تھی انہوں نے فوراں آنسوں کو صاف کر لیا پورا یقین تھا جب امام نے کہہ دیا لے کے آتا ہوں اس کا مطلب ہے بیٹا صحیح و سالم ہے وہ عام بی بی نہیں ہے چلے جو ابھی تک نہیں پہنچے انہیں پیش کر دوں کہ کون بی بی ہے عام بی بی نہیں ہے جب امام نے کہا نا میں ابھی آنسوں کو صاف کر لیں میں ابھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں وہ بلکل مطمئن ہو گئی رونہ بند کر دیا کیوں کیونکہ وہ ہے امام کی بیٹی امام کی پوتی امام کی بھدی جی امام کی سوجہ امام کی ما امام کی دادی ہر طرف سے امامت میں گھرے تھے عام بی بی نہیں تھی جن کے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی امام ہو بات پہنچ رہی ہے نا بس ایک مرتبہ امام چاہیے میں اپنے انتاثر پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام کیسے چلے ہوں گے سننا چاہیں گے امام چلے چوتھے امام چلے پانچویں امام کو کوئی سے نکالنے کے لیے کیسے چلے میرا دل کہتا ہے امام امامت کی قبع اوڑی ہوگی ولایت کی عبالی ہوگی اسمت کا امامہ سر پہ رکھا ہوگا تولہ کی تسبیلی ہوگی تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا نالین زیب تن کیے امام چلے زمین قدموں کے بوسے دینے لگی آسمان سر پہ سایا کرنے لگا جہاں سے لبیک کی صدائیں آنے لگیں ایک مرتبہ امام چلے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا سب مدینے والے راستہ بنانے لگے ارے امام آگئے ہیں سیدہ سجاد آگئے ہیں راستہ خود بخود بننے لگا امام کوئے تک پہنچے اب راستے میں باتیں ہونے لگیں سب کے سب کہہ رہے ارے اتنی دیر سے آئے ہیں بچہ تو مر چکا ہوگا اب آنے کا فائدہ امام کوئے کے پاس پہنچے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بڑھانے کے بعد کہا پانی میری امانت لوٹا دے کہا پانی میری امانت لوٹا دے سارے مدینے نے دیکھا کوئے کا پانی اُبھرنے لگا جب کوئے کا پانی اُبھر کے ستھا تک آیا تو سب نے دیکھا کہ امام باقر پانی کے اندر نہیں پانی کے اوپر بیٹھے تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں یہ امامت ہے یہ ولایت ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے امام زین العبدین نے باہر پہلے آئیں کہا میرے لال میری آغوش میں آجا پانچویں امام آغوش میں آجا اب امام چلے جیسے ہی چلے طب ایک نے حمد کر کے سوال کیا کہا مولا آپ پریشان نہیں تھے بیٹا کوئے میں گر گیا مولا نے کہا نہیں میں بالکل پریشان نہیں تھا کہا پوچھ سکتا ہوں کیوں پریشان نہیں تھے ہم ہوتے تو پریشانی میں ہم مر جاتے کہ بچہ کوئے میں گر گیا مولا نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی کہا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ پریشان نہیں تھے ہم پوچھ سکتے ہیں کیوں پریشان نہیں تھے مولا نے کہا ہاں پوچھنا تمہارا حق کہا میں اس لیے پریشان نہیں تھا جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی کہ جب میں نے اس کے سجدے میں کوئی خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا اب سمجھ میں آیا سید الساجدین کا سجدہ احضران اکرامی پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام کی سجدوں کے علاوہ آپ کی دعائیں بڑی مشہور دعائیں مشہور ہیں نا امام کی آپ کی دعائوں کے مجموعے کا نام ہے صحیفہ سجادیہ صحیفہ سجادیہ اگر سننا چاہیں گے تو پیش کروں گا ہم میں سے دیکھیں ایک جملہ کہوں گا مجھے نہیں معلوم پہنچا پاؤں یا پہنچانا پاؤں پھر بھی جملہ کہوں گا دیکھتا ہوں کہ آپ کا حسن سماعت کتنا بلند ہے دیکھیں منفی سے منفی نکالنا منفی سے منفی نکالنا منفی چیز سے منفی نکالنا نیگیٹیف سے نیگیٹیف بات نکالنا یہ عام بات ہر آدمی منفی سے منفی نکال لیتا ہے مصبت سے منفی نکالنا کہ اچھی چیزیں پاؤں پاؤں سے بھی منفی ہی نکال رہے ہیں یہ بہت چھوٹی فکر کی علامت اور منفی سے مصبت نکالنا یہ بہت عظمت کی علامت کہ منفی چیز ہے اس میں سے مصبت نکالنا ہمیں پیش کر رہا ہوں عزارہ کے رامی اب آدمی کوئی بیمار ہو پریشان ہو تو بیماری پریشانی منفی شہر ہے اب آدمی پریشان ہو جائے گا بھر میں بہت بیمار ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا آج بھر میں مجلس نہیں پڑھ سکوں گا آج میں نہیں آ رہا آج نماز میں گہری پڑھ لوں گا بیٹھ کے پڑھ لوں گا منفی شہر سے منفی چیز نکال لی پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں اب اس منفی سے مصبت نکالنا یہ ہر کسی کے باستے بات نہیں کوئی خدا نہ کرے کسی پریشانی میں ہو زندان چلا جا جائے جیل میں ہو تو کہہ کہ میں جیل میں ہوں روئے گا پیٹے گا شکوہ کرے گا میرے لاکھوں درود و سلام ہو چوچھے امام پہ کہ جب زندان میں تو کہتے ہیں کہ سنداز سے معصوم کا طرز تخاتب ہے ساتھوے امام اور چوچھے امام سے منصوب ہے فرماتے ہیں پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کرو تجھ سے تنہائی مانگی چھے تُو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور نہ سوائے میرے کوئی اور اللہ اکبر زندان میں بھی شکوہ نہیں کر رہے لڑ نہیں رہے اللہ کا شکر بدال آ رہے ہیں اب کیوں خالق ناز نہ کرے کہ وہ اللہ فرشتوں کے سامنے کہے مجھے ناز ہے یہ میرے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں یہ امام علیہ السلام کی عظمت ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کر سنیں گے چند دعاؤں کی میں آپ کے سامنے اختباسات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے اپنے دعاؤں میں کیا کچھ فرمایا کہا کہ تعریف اس خدا کی جس نے سمندروں کی گہرائیوں میں وہاں پہ بسنے والی مخلوقات کو وہاں پہ رزق عطا کیا کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں بیسویں صدی میں اب تو اکیسویں صدی ہے دوہزار بیس آگے تو اکیسویں صدی ہے بیسویں صدی میں تقریباً چالیس پچاس سال پہلے نیشنل جیوگرافیکل چینل ہے امریکہ کا تو انہوں نے امریکیوں نے سمندر میں اترنے کی کوشش کی تو کافی نیچے گئے کہا کہ نہیں لہریں اتنی تیز ہیں جو اترتا ہے وہ مر جاتا تباہ ہو جاتا سمندر اتنا کہہ رہا ہے کہ سمندر کے اندر اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جتنے زمین کے اوپر بھی نہیں ہیں میں ابھی تک نہیں پہنچا پا رہا تھا سمندر بہت کہہ رہا ہے گھبرا تو نہیں رہے میں نے سائنس کا درس نے شروع کر دیا مجھے امام کی عظمت کو پشک کرنا اور سو سنیے کہ میرے آپ سے وعدہ ہے آپ کا ایمان پڑھ جائے گا اپنے اندر تقویت محسوس کرے عزان اگرامی اب وہ سائنس دان کہنے لگے بھی کیا کیا جائے وہ کہاں نہیں ہم سمندر کی گہرائیوں تک جانا چاہتے ہیں آج تک کوئی پوری تحت تک نہیں جا سکا تو انہوں نے بہت سمندروں کی گہرائیوں میں مختلف جوکوں پہ جانا شروع کیا پھر دیکھا کہ وہاں پہ بھی مچھلیاں پھر انہوں نے بہت بڑے بڑے کیمرے نیچے ہوتارے کہ انسان تو نہیں جا سکتے کیمروں سے معلوم کیا جائے دیکھا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نہیں ہیں لوگ کہ اتنی گہری ہے سمندر اتنا گہرا ہے کہ اتنی گہرائی میں کئی کلومیٹر نیچے چھوٹی مچھلیاں اگر وہ اوپر آنا چاہیں تو لہریں تیز ہیں ویسے ہی مر جائیں گی مچھلیاں لہروں کی وجہ سے مچھلیاں چھوٹی ہیں اور اگر آئیں بھی تو ایک مرتبہ اوپر آنے میں انہیں کئی مہینے لگ جائیں گے کئی کلومیٹر ہیں چھوٹی مچھلیاں تو کئی مہینے لگ جائیں گے تو بھی یہ سانس کیسے لیتی ہیں نہیں یہ مجموع اور یہ رزق کہاں سے لیتی ہیں سانس کے بغیر اکسیجن کے بغیر کوئی جانور جو زندہ ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا تو انہوں نے تحقیقات شروع کی پتہ چلا زمین کے اندر سے انہیں رزق ملتا ہے زمین کے گہرائیوں میں کچھ ایسے پودے ہیں جس سے اکسیجن نکلتی ہے وہ مچھلیاں وہاں سے لے لیتی ہیں کچھ مچھلیوں کے اپنے جسم سے اکسیجن نکلتی ہے اسی کو کھاتی ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں سائنس نے بیسویں صدی میں جا کے معلوم کیا وہ مچھلیاں اوپر نہیں آتی وہ وہی رزق پاتی ہیں چوتھے امام نے چودہ سو سال پہلے دعا میں کہا پروردگارہ تعریف تیری کہ تُو نے سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والی مخلوقات کو وہی پہ رزق دیا وہ اوپر نہیں آتی وہی رہتی ہے سائنس محتاج ہے امام کے سائنس محتاج ہے حجتِ خدا کے حجتِ خدا کسی کا محتاج نہیں جو محتاج ہو وہ حجتِ خدا ہی نہیں پتہ نہیں لوگ بہت رہے نہیں بہت رہے یہ امام کی عظمت ہے جو محتاج ہو جو علم کی کمی رکھتا ہو وہ امام نہیں ہو سکتا امام سے کسی بھی زبان میں سوال ہو نہیں پہنچا بارہوں کسی بھی زبان میں سوال ہو امام اسی زبان میں جواب دیتے کسی بھی لہجے میں سوال ہو امام اسی وقت جواب دیتے جو علم کا جواب نہ دے پائیں وہ امام نہیں ہوتا موسیقی